اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں چکن پوٹا تو میں نے کہا ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں نے آدھا کلو پوٹے لیے ہیں ان کو چی طرح سے دھو کے ساپ کر لیے تو میں نے آدھے آدھے کی ہیں چاہیں تو آپ ایک پوٹے کے چار پیس بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک پیاس لیا ہے ایک ٹماٹر لیا ہے نارمل سائز کے ہی ہیں دونوں چیزیں اس لیے کہ آدھا کلو ہیں یہ تو یہ دیکھیں جی یہ آگئے سوکھے مسالے جس میں میں نے لیا ہے دڑا مرش سرخ مرش نمک حلدی زیرہ اور یہ سوخہ دنیا تو چلیں جی ابھی ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک دیچکی رکھ لی چولے پہ ابھی اس میں میں ڈالوں گے سوفی اوئل یہ دیکھیں جی میں نے آدھا کپ اس میں اوئل ڈالا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ پیاس باریک باریک کاٹنے آپ نے تک ہے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے باریک ہو یہ کو تک لے جی جو بھی ہم پکاتے ہیں اس میں پیاس ٹماٹر نظر آئے تو وہ اچھے نہیں لگتے اس کو ہم نے ابھی دو سے تین منٹی میں سٹھائی ہوں میں میں آپ کو دکھاتے ہیں سائز دھر کے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا پیاس ہلکا گولڈن ہو گئے اس کو گولڈن کہہ سکتے ہیں جب آپ کا پیاس اس طرح سے ہو جائے پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ پھر ہم اس کو پیچھنے کے لئے پرائز کریں گے یہ پیاز آپ کا کالا نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کے پوٹ ایکشنی بنیں گے گریوی ایکشنی بنیں گی ساتھ سے ساتھ یہ دیکھیں پوٹوں کا سائز مجھے بڑا لگ رہا تھا میں نے آدھا دیکھئے تھے اب میں نے اس کو بیچ میں سے اس طرح سے آدھا کر لیا اس روح کا آپ نے آدھا کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ان کو اب میں نے اور بھی چھوٹے کاٹ لیا تاکہ جلدی پک جائیں تو آپ چاہے تو ثابت بنا سکتے ہیں دو کر سکتے ہیں یہ میں نے چار چار کر دیا اچھا جی ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں درکھ لیسے ڈال دیا تھا ہم نے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے چماتر چماتر کو اور پیاز کو صافت ہونے تک ہاں ہلکی آنچ سے پکائیں گے اس لئے کہ یہ گریوی ہم نے دل کوئی یوں بریق آپ کا مشاہدہ ہونا چاہیے تو ابھی ہم اس کو ڈھا کر دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نرم ہو جائے گا ابھی دیکھیں ہمارے کہ ہمارک ہم نرم ہو گئے سکتہ ہمارک ہم نرم ہو گئے یہ دیکھیں تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ مسائلیں جنہوں نے تب غور سے نہیں دیکھتے ہیں ابھی غور سے دیکھیں میں نے اس میں کیا کیا ڈال ہے نمک میرچ دڑا میرچ سوخہ دنیا زیرہ حردی سمپل ہیں یہ صرف یہ کہ اس میں دڑا میرچ اور زیرہ گیا ہے زیادہ اور بھی چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے لیکن وہ تھوڑا سا پکھنے کے بعد مسائلیں ڈال کے ساتھ میں ہم تھوڑا سا پانے ڈالیں گے ساتھ میں مسائلیں ہمارے جلے میں اب مسائلیں کے ساتھ ہم اس کو ایک منٹ کے لئے پکائیں گے ساتھ آپ چمچ کے مجد سے اس رسے ان کو بریق کر لیں کچھ لوگ بلینڈر میں ڈال کے مسائلیں کو بریق کرتے ہیں تو وہ کور میں کا ٹیسٹ آ جاتا ہے وہ مجھے اپنی لگتا آپ اس طرح ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال لیں بریق کر کے مسائلیں لیکن میں اسی طرح سے اس کو بریق کرتے ہوں ساتھ پانی ڈالتی راتی ہوں ساتھ اس کی تھوڑی سی بنائی کرتی راتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا مسائلہ اچھی طرح سے پک بھی جاتا ہے اور یہ مسائلہ کی یہ بریق دریوی بھی بریق ہو جائے اس میں پیاز ٹوماتک نظر نہیں آئیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا مسائلہ اچھی طرح سے پھائی ہو جائے ٹوماتک پیاز ٹوماتک نظر آنے بند ہو جائے سوری کیمرے کے آگے چھینٹ پڑ گی تھی اوائل کی اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پوتے جو میں نے بریق کاٹ کی رکھتے ہیں پہلے میں نے اس کو دو کیا ہوا تھا اب میں نے ان کو چار کر دیا تو وہ آپ سے مردی پر پینٹ کرتے آپ کو کتنے بڑے بڑے پیس رہی ہیں آپ میرے چینل کو مائے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ مجھے کونسی کنٹی سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جب ہم اس کو اچھی طرح سے ٹرائی کریں گے یہ آپ کی ہانڈی کا ٹیسٹ آپ کی بنائی پہ ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے ہانڈی ہمارے اچھی طرح سے کیمرے کے آگے گھی آگے اچھی طرح سے جب اس رفتا ہی ہو جائے پھر ہم دالیں گے اس میں کوئی ایک کپ پانی ایک کپ پانی ڈالتے ہیں ہم اس کو مکس کر دیں گے اور اور اس کو اب ہم نے الکی آنچ پہ دس منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ یہ پوٹے جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں پھر اگلی چیزیں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے تو یہ اس کی گریوی سے لگ رہا ہے کہ یہ سالن ہمارا تیار ہونے کے قریب ہے جب اس ٹیج پہ آ جائیں گے پوٹے تب آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ میں پاس آدھا کپ دہی تھا پھر آپ نے اس میں دہی آگ کر دنا ہے اس سے یہ آپ کے سالن کے جو پوٹے ہیں یہ نرم نرم ہو جائیں گے اور دہی سے اس کے گریوی کا اور بھی ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا دہی ڈال کے پھر ہم اس کو ڈھاک دیں گے پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں دہی ڈال کے ہم نے اس کو پانچ سے چھے منٹ سکھنے کے لیے چھوڑ دیا آپ یہ بلکل تلیار ہے اس قریب ہم ڈالیں گے اس میں سوکھا دنیا اس کا اچھا ٹیسٹ جاتا ہے اس میں اور یہ تھوڑا سے ایک چھٹکی اجوائن ہے یہ اجوائن سے بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ جاتا ہے اور یہ میرے پاس چار پانچ ہری مرشیں تھی یہ ڈال دیں گے اس کو بھی ہم کریں گے میکس اور پھر اس کا چولہ بن کر اس کو ڈھاک دیں گے جب آپ چولہ بن کر کے ہانڈی کو دس منٹ کے لیے ڈھاک دیتے ہیں تو اس پر پھر تری آ جاتی ہے تو تری آنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ پوٹیں ہمارے تیار ہو گئیں پاک کے ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں کمیٹس میں بتائیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ